بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسفت حسن صدق اللہ العزیم اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد كما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید خدمت پہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم آپ کے مذہبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلٹ فارم سے درس حدیث کا یہ خصوصی پروگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظر مکرم آج کی اس نشیست میں جو معزز مکرم اہمان شخصیت ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جنب حضرت مولانا مفتی عثمان اکبر صاحب جامد ورشید کراچی کو ساز مکرم اور جامد ورشید کی انتظامی جامد ورشید کی انتظامی امور میں نہایتی اہم خدمت انجام دے رہے ہیں آپ تو آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے صاحب موجود ہوتے ہیں درس حدیث کی اس نشیست میں تو ہمارا مرکزی موضوع گفتگو وہ ہوتا ہے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ مبارکہ معاملات سے مراد یہاں پہ کاروباری معاملات ہے خرید و فروخت کے معاملات ہیں اور اس پر الحمدللہ پھر ایک ایک موضوع ہم انتخاب کرتے ہیں ایک ایک نشیست میں اس موضوع کو لے کر چلتے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں خاص طور پر اور آج ہمارا جو عنوان ہے آج کی اس نشیست کا وہ ہے ناب طول میں کمی یہ بہت ہی اہم ترین عنوان ہے آج کی تناظر میں گر دیکھا جائے جہاں کہ ہر بندہ اپنا فائدہ سوچ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی طرح سے فائدہ ہو جائے سامنے والے کو کچھ ملے نہ ملے اس سے کوئی غرض نہیں مادیت پرستی کا غلبہ ہے اس طور میں ایسے وقت میں یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ناب طول میں کمی کی شناعت کے متعلق کیا تعلیمات ملتی ہیں اور اس کا ultimate impact کیا ہے ہماری society پر سب پر بات کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے آج کی حدیث آپ کی خدمت رکھوں گا سننے ابن ماجہ کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم طولو تو جھکا ہوا طولو یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے تو اب آپ کی ملغات کروائیں گے اور خدمت میں جائیں گے حضرت مفتی عثمان اکبر صاحب کی السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ بہت شکریہ جی پروگرام ایک بار پھر وقت دینے کے لیے معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے اور مختلف ٹاپکس پر الحمدللہ باچیت ہوتی رہتی ہے ایپیسوٹ تو ایپیسوٹ آج کی نشست کا جنوان ہے میں نے جسرہ سے عرض کیا شروع میں ناظرین کے گوشت گزار کیا کہ وزناب طول میں کمی حدیث بھی آگئی آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تو اس حدیث کی کچھ مختصر سی دو لائنوں میں جو تشریح آپ فرمائیں گے پھر میں اپنا سوال رکھوں گا سلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حدیث خودی مختصر سی ہے فرمایا کہ جب آپ طولیں کسی کو طول کر دیں وزن کر کر کسی کو کوئی چیز دیں تو اس میں جھکتا ہوا طولیں مقصد اس کا یہ ہے کہ جتنا اس کا حق بنتا ہے نارمل حالات میں تو اس سے تھوڑا سا آپ اس کو زائد دے دیں تو یہ اس کی ایک مختصر سی ہم اگر کہیں تو مقصد یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کو اس کے حق سے زائد دینے کی کوشش کریں بہت شکریہ تشریح مجھے اسی تشریح سے ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھنا ہے وہ یہ کہ کیوں سر جھکا ہوا کیوں تو لیں بلہب دیکھیں نا شریعت تو اگر ہم برابر بھی دے دیں گے تو حق تو دے دی ہیں ہم نے جو بندہ تول رہا ہے اگلے بندے کو تول کر دے رہا ہے اس کا بھی تو کوئی حق ہے نا وہ اپنے ہاں کیوں دے کے سکھو یہ کیوں دیا گیا ہے یہ حکم یہ سوال تو نہیں کر سکتا ہے کہ کیسا حکم ہے خدا نہ خواستا لیکن اس کی حکمت ذرا سمجھائیں اس میں جو ایک عمومی بات سامنے آتی ہے جنرلی اس کو دیکھیں دیکھیں میں اس سے پہلے ایک اور آپ کی حدمت میں کروں کسی بھی عمل کو کرنے کے تین مراتب بیان کیے جاتے ہیں مطلب اس کے تین انداز ہوتے ہیں یا اس کے ultimate تین افیکٹ ہوتے ہیں صحیح اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام جس کس انداز سے ہوا ہے اس کو کٹیگرائز کریں تو وہ تین قسم کی کٹیگرائز ہوتی ہیں ایک تو اس میں ہے ظلم کہ بھئی آپ نے اس کام کو جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کیا جس طرح جس بندے کے ساتھ جس انداز سے کرنا تھا اس کو جتنا دینا تھا اس کی جتنی آپ نے اس کے ساتھ معاونت کرنی تھی جو آپ پر لازم تھی آپ نے وہ نہیں کی اس سے کم درجے پر کیا یہ تو ظلم ہے یہ تو اس سے ممانعت ہے سیدھی سیدھی یہ نابطل میں کمی کا جو ہمارا آج کا موضوع ہے یہ بنیائی طور پر اسی ظلم کو کیٹر کر رہا ہے کہ بھئی ظلم والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے دوسرا ہے عادل کہ بھئی جتنا بنتا ہے ہم اگلے کے ساتھ اتنا ہی معاملہ کریں پرابر سرابر یہ ہونا چاہیے کم سے کم درجے کہ بھئی کم از کم اتنا تو کیا ہی جانا چاہیے اور تیسرا ہے احسان والا معاملہ یہ جو حدیث ہے یہ احسان کی ترقیب دینے والی ہے کہ بھئی آپ اگلے بندے کے جتنا حق بنتا ہے آپ اس سے کچھ زائد دیں ٹھیک ہے آپ کی جو دوسری بات آئی ہے کہ بھئی اس بندے کے ساتھ اس کا بھی تو گھاٹا ہو سکتا ہے بنائی طور پر ایسا ہے کہ یہ ہم دکاندار کوئی نہیں کہہ رہے ہیں ہم بات تو وزن کی کر رہے ہیں لیکن اس کا جو ایک سکوپ ہے وہ صرف دکاندار کے لیے نہیں ہے وہ کا حق کے لیے بھی ہے کہ بھئی وہ بھی جب دینے پہ آئے تو بڑھ کر دیں صحیح اب جتنا بنتا ہے اس سے بڑھ کر دیں ترقیب کی حد تک یہ بات کیا ہے کہ بھئی جب آپ کسی کو دیں تو جتنا اگلے کا بنتا ہے اس سے بڑھ کر دیں اب دکاندار دے گا وہ اس پر عمل کر رہے ہیں اور معاشرے میں اگر اس پر عمل ہو رہا ہے تو اگلے بندہ بھی جو ہے تو اس کو اس کے ساتھ ایسا ہی ٹریٹمنٹ کرے گا بے شک تو ایک عمومی اس کا فائدہ ہوگا تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک بندے کی بنیاد پر تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ واقعی اگر ہو دے گا تو اس کو دنیا میں اسباب کی نظر سے دیکھا اسباب کی حد تک تو اس کو نقصان ہے بظاہر کہ وہ ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا اگر زیادہ دے رہے تو ایک مادیت پرستی والا ذہن تو یہی کہتے ہیں کہ اس کا نقصان ہے آخرت میں انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا کیونکہ اس حدیث پر عمل کر رہا ہے لیکن ہم اس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر یہ چیز پھیل جائے سارے لوگ اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو کیسے محبتوں کے دریاب بہیں گے ہر شخص اپنی بسات سے بڑھ کر اگلے کے ساتھ کچھ اچھائی کرنے والا اور اس کے حق سے بڑھ کر دینے والا جزاک اللہ بہت بہت شکریہ گفتگو سے آپ کی میں ایک نتیجہ کر نکالوں کہ جو آپ کے سامنے جو بندہ کھڑا ہے ایک فریق آپ میں ایک دوسرا فریق ہے جو فریق سانی ہے آپ کے سامنے جو کھڑا ہے کوشش کریں کہ اس کو اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں حدیث میں اسی کی ترغیب ہے سوال یہ ہے صرف یہ ترازو کی حد تک ہے یہ حکم یعنی کہ اگر ناب تو جب کسی کو تول کر دو تو جھکا ہوا تولو یہ صرف ترازو کی حد تک ہے یا ہمارے معاملات یا کاروباری معاملات میں اس حدیث کا ایک وسیع مفہوم بھی ہم اس کے اندر لے سکتے ہیں اور اس کی تشریم اس کو بیان کر سکتے ہیں اور کچھ اور چیزوں کو بھی اس کے اندر داخل کر سکتے ہیں جی بلکل ترازو کی حد تک نہیں ہے اچھا آپ میں نے جس طرح پہلے اگرچہ ہمارا یہ آج کی نیشست ناب دول کے حوالے سے ہی ہے ترازو کانٹا اسی حوالے سے بات چیت ہونی چاہیئے لیکن چونکہ اس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے بہت زیادہ جنرل ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی جب اس کی وزن تم فرج یا ہوری پہ بات کر رہے تھے تو اس میں بھی یہ ارس کیا کہ بھی اگلے بندے کے حق کی بات ہو رہی ہے وہ بزریا ترازو آپ اس کا حق دے رہے ہیں تو بڑھتا ہوا دیں آپ کسی اور انداز اس کو دے رہے ہیں پٹرول ہمارے ہاں چکر ہی ہے مطلب میں تو آج تک مطمئن نہیں ہو لوگ اتنی زیادہ باتیں مناتے ہیں کہ بھئی یہ انہوں نے میٹر سیٹ کی ہوتے ہیں پٹرول کم آتے ہیں دکھتا زیادہ ہے ہمارے سامنے ایک زامپل ہے اس کی ملاوٹ زخیرہ اندازی دیکھیں ہمارے معاشرے میں ممکنہ طور پر جتنے بھی اس قسم کے معاملات ہو سکتے تھے جس سے فریق سانی کو نقصان پہنچتا ہے یا اس کے حق کی ادائیگی بطریقہ اتم یا اکمل نہیں ہو پا جتنا اس کا بنتے ہیں اتنا اس کو نہیں دیا جا سکتا ہے تو اس پر شریعت نے پہلے سے ہی حد لگا دی کہ بھئی یہی والے کام نہیں کرنے اس میں سے بعض چیزوں کو تو نام لے کر انہوں نے منع کر دیا ملاوٹ کو انہوں نے منع کر دیا زخیرہ اندازی کو انہوں نے منع کر دیا شریعت نے اس کو اور جو جدید قسم کے گناہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جو صورتیں بعد میں بنی ہیں ان کو جو ہے تو ایک عمومی حکم غرر اور دھوکہ دئی اس قسم کے امور کے تحت اس کو منع کر دیا مقصد یہی تھا کہ آپ کے معاشرے میں آپ کے سامنے جو فریق سانی ہیں جو آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اس کو کم سے کم درجے میں اس کا پورا پورا حق تو مل جائے صحیح اس کے حق سے کٹ ہوتی نہ ہو اس کے حق سے کمی نہ ہو اسی طرح ظاہر ہے آپ صرف کوئی دینے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے معاشرے کے اندر آپ کسی نہ کسی مقام پر تو لینے والے بھی ہیں تو جب آپ دینے میں یہ معاملہ کریں گے تو لینے میں بھی اللہ پاک آپ کے ساتھ ایسے ہی فریقوں کو ملائے گا کہ جو آپ کو بھی آپ کا پورا پورا حق دینے والے ہوں بلکہ اس سے بڑھ گر دینے والے ہوں دیکھیں اس کا امپیکٹ بنائی طور پر معاشرتی ہے صحیح یہ ہمارا کوئی میری ذاتی حد تک تو مجھے آخرت میں فائدہ دے گا ساکھ کی شکل میں مجھے دنیا میں ہو سکتے اس کا فائدہ ہو جائے کہ یہ بندہ معاملات میں بہت اچھا ہے دنیاوی اعتبار سے پروفیٹیبلیٹی نفع کسٹمرز کی زیادتی ان چیزوں میں شاید مجھے نفع دے دے لیکن اس کا جو معاشرتی فائدہ ہے وہ بنائی طور پر ہمارا مقصد ہے ایک اسلامی معاشرے کا مقصد ہونا بھی وہی چاہیے تو وہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جب ہم سارے کے سارے اس رخ پر ہوں گے سارے کے سارے اسی کو موٹو لے کر چلیں گے کہ بھئی ہم نے اگلے بندے کا کم سے کم درجہ میں اس کے حق کی تو پوری پوری ادائی کی کرنی ہے ٹھیک جزاک اللہ بہت بہت شکریہ معاشرتی امپیکٹ پر آپ نے بات کر دی ہے مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے اگلے درجہ میں کہ ہم اپنے آپ کو اس پر مطمئن کیسے کریں اس پر تیار کیسے کریں از ایک پرسن کہ ہمارے اندر ہم اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو انکریج کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ ہم فریق سانی کے حق کو بالکل اسی طرح سے ادا کریں جس طرح سے حدیث میں ترغیب ہے اور جس طرح حدیث ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ احسان والا معاملہ کریں فریق سانی کے ساتھ خود کو اگر ہمیں تیار کرنا ہو کیونکہ مشکل ہے جس طرح آپ نے فرمایا مادیت پرستی کا دور ہے اور ہر بندہ جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بجا ہے باقی خیر ہے سب کچھ زخیر اندوزی کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہی چیزیں ہیں اپنے آپ کو تیار کیسے کریں گے مصرح پرانے مجید میں بھی یقین ہے نہیں سوالیں سوالیں میں وہ ارز کر رہا ہوں کہ ہم بنائی طور پر ہیں تھوڑا سے مشینی لوگ ہیں دھمکی سے ڈرکے عمل کرتے ہیں یا انعام کے چکر میں عمل کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے گا میں دھمکیاں دے رہا ہوں یہ ایک اس قدر سخت اور شنی قسم کا جس کو کہتے ہیں نا اس قدر شناعت ہے کہ معاشرے کے اندر اس کی جو اثرات ہوتے ہیں وہ میں آپ کو تھوڑی دن باعت بتاؤں گا کہ ہمارے معاشرے میں وہ تقریبا سارے کے سارے اثرات پائے جا رہے ہیں ہم اگر دیکھیں تو تو اس قدر ظالمانہ فعل ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس حوالے سے سورت باقاعدہ جو تو نازل کیے اس حمل کو نابطول میں کمی کیا کو عربی میں تتفیف کہتے ہیں سورہ متففین یا سورہ تتفیف اس حوالے سے نازل ہوئی اور وہ شروع ہی اس سے ہو رہی ہے جو نابطول میں کمی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے تباہی ہے ان کے لئے ہلاکت ہے وہ لوگ کون ہیں جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں وزن کر کے جب وہ لینے والے فریق ہوتے ہیں پارٹی ہوتے ہیں تو وہ یستوفون پورا پورا لیتے ہیں جب لوگوں کو دیتے ہیں یخصرون تو اس میں کمی کرتے ہیں اب اس کا بھی جو سکوپ ہے دائرہ کار ہے وہ بہت وسیح ہے یہ دینا اور لینا صرف خریداری وزن ترازوی اس کے ساتھ خاص نہیں ہے آپ کوئی بھی حق اگلے بندے کو آپ پر لازم ہے کہ آپ نے اس کو دینا ہے تو آپ نے اس کو ایسی اعدائیگی کرنی ہے کہ وہ مکمل مکمل اعدائیگی ہو اس میں کسی قسم کی کوئی اکٹ ہوتی صحیح آپ کوئی اعدائیگی میں کوئی کسی قسم کی کوئی اکٹ ہوتائی نہ ہو اس پر میں تھوڑی سی اور بات کرنا جاؤں گا یہ ایک طویل موضوع ہے اہم موضوع ہے اور ہم اس چھوٹے سے وقت میں شاید اس کا اس طرح یہاتہ نہ کر سکے ہمیں کوشش کریں گے کچھ سوال اٹھانے کی کوشش کر لیں گے ناظرین کے ذہنوں میں اور امید کریں گے کہ اس پر وہ جو ہے تو حضرت شعب علیہ السلام کی قوم اس کا جو ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے اس کا جو ان کے اوپر عذاب آیا اس عذاب کی بنیادی وجہ یہ تھی جتنی بھی اقوام بنی سرحیل کی قرآن پاک میں ہمارے پاس مختلف قصے اللہ پاک نے ہمارے سامنے ترغیب اور ترہیب کے طور پر رکھیں کہ آپ ان سے کچھ سیکھیں تو اس میں جو ہر قوم کا کچھ ٹریڈ مارک ہوتا تھا کچھ خاص قسم کے گناہ ہوتے تھے جس کی بنیاد پر وہ معروف بھی تھی اور جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان پر شرک تو تقریباً سب میں مشترک تھا شرک کے علاوہ جو یہ تو ایک ہوتا تھا تو اس میں عذاب شعب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا جو ایک قسم کا ٹریڈ مارک تھا وہ یہی ناب طور میں کمی تھی کہ عمومی طور پر معاشرتی سطح پر ہر شخص اسی عمل میں مبتلا تھا ظلم کی ایک فضاء قائم تھی اور اصحاب سروت تھے مطلب کچھ ایسا نہیں تھا کہ غربت وغیرہ بھی ہو سارے کاروباری لوگ مالدار لوگ ہیں لیکن یہ چیز اب یہ چیز ایک ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ کے لئے جر رہا ہے تو ان پر اللہ پاک نے عذاب بھیجا اور فرماتے ہیں کہ بھئی کوئی ہفتہ ریٹ ہفتہ وہاں پر شدید قسم کی گرمی رہی اس کے بعد بادل آیا تو وہ لوگ ترسے ہوئے تھے کہ بھئی اب جو پھر وہ سارے کے سارے بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ پاک نے ان پر آگ برسائی اور ان کو تباہ پر باد کیا تو یہ ایک اس قسم کا عذاب ہے اور ایک ہماری جو امت ہے امت مسلمہ اور نبی علیہ السلام کی جو امت ہے امت محمدیہ نبی علیہ السلام کی شب و روز کی دعائیں اور اس امت کے ساتھ لگاؤ کی بنیاد پر ہمیں اس قسم کی عذابوں سے نجات ملی ہوئی ہے الحمدللہ لیکن اگر ہم دیکھیں حقیقی اعتبار سے تو بنی سرائیل کی جتنی بھی اقوام تھی ان کو جن جن خرابیوں کی بنیاد پر عذاب ملے ایک ایک خرابی تھی کوئی شرک کی خرابی تھی کسی میں یہ نابطول میں کمی کی خرابی تھی کسی میں بے ہی آئی کی تھی ان سب کا مجموع آج ہمارے ہاں بدرجہ اتم پایا جار ہوتے امت محمدیہ میں یہ ایک علمیہ ہے ہمارے لئے سوچنے کی بات ہے کہ معاشرتی گناہ مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں اس کا کسی کو پتا نہیں ہے اور دوسرا وہ میں چاہتا بھی ہوں کہ یہ لوگوں کو پتا نہ چلے میں اس پہ مطلب دلی دل میں تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوں یہ تو آپ کا ذاتی ہے انفرادی ہے اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ پوچھ گچ پی اس کا حساب کتاب بھی انفرادی سطح پر ہی ہوگا اس میں بھی یہ تو اللہ پاک آپ کا پردہ رکھیں گے لیکن جو آپ کے اور فخریہ کرتے ہیں آج کل تو کئی گناہ ایسے بھی ہیں جو فخریہ بھی چل رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے جو شخص گناہ کو فخریہ طور پر سب کے سامنے کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو رسوا بھی سب کے سامنے کرتے ہیں تو یہ اس قسم کے جو معاشرتی گناہ ہیں اس میں ہمارے پاس یہ نابتول میں کمی والا ہو گیا ملاوٹ ہے مطلب ہر چیز کے اندر ملاوٹ کو باقاعدہ سوچ سمجھ کے اس پر مطلب جو دوسری اقوام ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ریسرچ کر رہی ہوتی ہیں ہمارے ہاں این چیزوں پر ریسرچ ہو رہی ہوتی کہ بھئی کس انداز سے ہم دھوکہ دے سکیں مطلب سرخ مرش کے اندر کتنی مقدار میں ہم اینٹ ملائے گئے تو اندازہ نہیں ہوگا کہ بھئی اس کے اندر ملاوٹ ہوئی ہے آٹے کے اندر کس حد تک ہم جو یہ تو گندی گندوم یا ناکس گندوم ملا سکتے ہیں دودھ کے اندر ایسی بہترین تحقیق انہوں نے کی ہوئی کہ ڈیٹرجنٹ اور یہ چیزیں ملا گئے اس کو باقائدہ دودھ بنائے ہوئے خدا کے بندو ویسے دودھ بنا لو کوئی اور چیز کر لو تو ہمارے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک رخ بنا ہوئے نا وہ منفی انداز سے بنا ہوئے تو ہماری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ اسی پر غلط انداز سے پھر استعمال ہو رہی ہوتی اسی میں تو ہم ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ایکسیلنس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں منفی اعتبار سے ہم اس کی آگے پہنچیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے معاشرے پر بہت غلط قسم کیسے رات پڑتے ہیں جزا کر اللہ خیر اچھا آپ نے جس طرح فرمائے اعلانی گناہ تو پھر ظاہر ہے اور محدیث بھی ہے کلومتی معافہ اعلانی المجاہرین کہ ہر گناہ کرنے والا اس کو معافی مل جائے گی اعلانی گناہ کرنے والے کو جانا وہ تو اب اس کے بعد آپ نے گفتگو رو کی یہاں پر کہ اس کے بہت منفی اثرات ہیں ان ساری چیزوں کے کہ ہم لوگ یعنی ایکسیلنس کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن منفی چیزوں میں دھوخہ دہی میں یہ بہت افسوسناک بات لیکن اس کے ذرا اس پہ بھی ہمیں آگاہ کیجئے تاکہ مزید ان چیزوں کی شناعت ہمارے دل میں آئے اور ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں کہ منفی اثرات کس طرح سے مرتب ہوتے ہیں ان چیزوں کے ایک سوسائیٹی پر لیکن منفی اثرات کے لیے کسی بہقاعدہ تقریر کی ضرورت نہیں صرف مشاہدے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں اس وقت اس کے اثرات بے ترجع اتم پائے جا رہے ہیں میں اس سے پہلے ایک حدیث کو ابتداء میں کوٹ کرنا چاہوں گا نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل اور پشلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک طویل حدیث ہے اس میں جو ہے تو انہوں نے مختلف گناہ بتائے اور ان کے اثرات بتائے تو اس میں ایک یہ تھا کہ بھئی وہ میزان اول مکیال کہ تم لوگ ان کی طرح کمی نہیں کرنا ناب طور گیا صحابہ اکرام کو کہا ورنہ کیا ہوگا جس طرح ان کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اخذو بس سینین کہت سالی کے اندر ان کو مختلاع کیا گیا وَشِدَّتِ الْمَعُونَ شدید مَعْنَتْ وَجَوْرِ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ اور ان کے اوپر حاکم جو ہے ظالم اور سخت دل حاکم جو ہے ان کے اوپر ہم نے جابر ظالم حکمران کے اوپر دیا تو یہ تو ہے ہم تو کافی عرصے سے حکومتوں کے جبر میں بھی ہیں شدید مَعْنَتْ بھی کر رہے ہوتے ہیں مطلب ہر شخص صبح سے شام تک پسینہ بہانے میں لگا ہوتا ہے اس کا رخ غلط ہے یا صحیح ہے اس سے کتنظر لیکن مَعْنَتْ جو ہے تو حد درجے کی چر رہی ہوتی ہے ہاتھ ہمارے کچھ بھی نہیں آتا کہت سالی ہے زندگی کی جو بنیادی بنیادی سہولیات ہیں وہ تک ملنے میں جو ہمیں ایشو ہوتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے کہ معاشرتی اعتبار سے یہ معاشرتی قسم کے جو گناہ ہوتے ہیں مولانا یہ ہوتے ہیں متعددی یہ پھیلتے ہیں آپ ایک کے ساتھ کریں گے وہ اگلے کے ساتھ کرے گا میرے ساتھ ظلم ہوگا تو جو ایک نیچرل وہ چیز آتی ہے کہ میرے ساتھ ہوا ہے تو میں نے بھی نہیں چھوڑنا ہے جس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ میرے ساتھ اسی وجہ سے کر پائے یا تو وہ غائب تھا میرے ایکسیس میں نہیں تھا یا وہ مجھ سے بڑا تھا کہ بھئی میں اس پہ ویسے ہاتھ نہیں ڈال سکتا تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ میں جس پہ ہاتھ ڈال سکتا ہوں میں اس سے وصولی کرتا ہوں یہ تو ایک نیچرل سا ایک پروٹکول اس سے ہٹ کر بھی اللہ پاک کی طرف سے بھی دل کالے ہو جاتے ہیں دل سخت ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر دیکھیں ہمارے ہاں آج کل ایک روش ہے اور کافی عرصے سے ہے مطلب میں تو جب سے ہوش سنبھال ہے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر شخص زمانے کی برائی میں لگا ہوتا ہے زمانہ خراب ہے حکومت خراب ہے لوگ خراب ہیں اور یہ ہم ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ایک سرکاری افسر اپنے کام کے دوران بیٹھ کر جس وقت میں اس کو کام کرنا چاہیے اس وقت میں یہ بات کر رہا ہوتا ہے صحیح اس وقت وہ زمانے کی خرابی کا وہ خود حزہ بن رہا ہے اسی طرح دیکھیں ایک چیز آیتی ہے کہ فلان حکمران بہت زیادہ کرپٹ تھا فلان حکمران بہت زیادہ کرپٹ تھا انہوں نے اتنی کرپشن کی جو کرپشن ہے یہ ہمارا علمیہ ہے اس میں میں بھی اتنا ہی مبتلا ہوں جتنا کوئی حکمران مبتلا ہے اس کی صورتی ہے کہ دیکھیں میں سکول ٹیچر ہوں مثلا اور مجھے سب وہ آٹھ ویجے سکول پہنچنا ہے میں اس میں اپنی لیبرٹی کا استعمال کرتا ہوں جس حد تک مجھ سے ہوتا ہے میں ساڑھے آٹھ بجے آتا ہوں ساڑھے آٹھ بجے سے لیٹ ہونا میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے جتنا میرے ہاتھ میں ہمیں اتنا کرتا ہوں میرے پاس اگر لوگوں کی امانتیں پڑھیں ہوئی ہیں لوگوں کا پیسہ پڑھا ہوئی ہے اس میں اگر دو روپے تک کی مجھے لیبرٹی ملتی ہے کرپشن کرنے کی تو میں اتنی کرتا ہوں تو جس بندے کو جن اداروں کو جن حکمرانوں کو پورا پاکستان ملا ہوا ہے تو وہ اپنی لیبرٹی کے مطابق اس میں کریں گے تو اس کرپشن کے گناہ کے اندر تو میں اور وہ حکمران تو برابر ہوئے مجھے موقع نہیں ملا یا جتنا ملا میں نے ماشاءاللہ حق ادا کیا اتنی کرپشن میں نے کی جتنی میرے ہاتھ میں تھی اس کے ہاتھ میں جتنی ہے وہ وہ کرے گا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وہ بڑا چور ہے یا وہ بڑا گناہ گار ہے ہم دونوں برابر ہیں ہماری چوری کی مقدار میں فرق ہو سکتے ہیں لیکن کوشش دونوں کی طرف سے ایسا نہیں ہو کہ میں نے کوئی کمی چھوڑی ہو تو یہ ایک عمومی اس کا اثر ہے کہ ہر شخص کے موں کو افسر سے لے کر چوکیدار تک خون لگا ہوئے ہیں اس کی طرح نہیں کہ خون لگ جائے پھر آپ کوئی ضرورت نہیں بھی ہوتی آپ کر رہتے ہیں وہ آپ کی طبیعت میں شامل ہو جاتا ہے تو اس وقت ایک بہت بڑی حد تک یہ چیزیں ہم میں سے اکثر لوگوں کی طبیعت میں شامل ہو چکی ہیں کہ بھئی ہم غلط رکھ پہ جا رہے ہوتے ہیں لوگوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ایک تو یہ نا کہ بھئی میرے گھر میں بچے بھوکیں اس لیے میں کوئی چوری کر رہا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے ویسی اپنے دل کی تسلیق کے لیے مارکٹ میں رہنے یہ لیے تو یہ ہمارے معاشرے پر اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں اور جو حدیث میں دو تین اثرات اس کے بتائے کہ کہت سالی ہوتی ہے آپ کو شدید محنت میں مبتلا کر دیا جاتے ہیں ظالم اور جاور حکمرانوں کی حکمرانی میں دے دیا جاتے ہیں یہ چیزیں بھی ہمارے ہاں اگر ہم غور کریں تھوڑا سا بیٹھ کر سوچیں تو ہم ان کے اندر ہی مبتلا نظر آتے ہیں اور اس سے بڑھ کر جس حد تک ہم مختلف گناہوں کی صورتیں نکالتے جاتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے مختلف انداز سے غیر فطری قسم کے عذاب ہم پر آتے جاتے ہیں جزاک اللہ جب بہت بہت شکریہ حضرت مفتی اسمان اکبر صاحب ناچہ محترم یہ جو سال میں درمیان میں بات کی تو آپ پریشان نہ ہو جہاں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں برائی کی تو وہ ایک عمومی فضاء کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور زیادہ گناہ گار کم گناہ گاروں کی بھی ظاہر ایک اپنا کونسپٹر تصور ہے لیکن بنیادی ہمارا جو مقصد تھا عمومی صاحب کو مقصد گفتگو کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم اس کے شناعت جانے زرہ کہ کتنی شناعت ہے اور کس قدر ہم بس وقت غیر محسوس طریقے سے ان چیزوں کو لفظ ہوتے ہیں اور ہم برائی دوسروں کی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ اس چیز کو اڈریس کرنا مقصد تھا تو میں عمومی صاحب آخر میں آج کے اس درس کا کوئی پیغام خلاصہ میسج کیا دیں گے پروگرام کے بالکل آغاز میں ہم نے بات کی تھی کہ مراتب تین ہیں کسی بھی عمل کو ادا کرنے کے ایک ظلم ہے ایک عادل ہے اور ایک احسان ہے تو ہماری جو اولین کوشش جو ہو وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی عمل کو کسی بھی معاملے کو کرنے کے لیے ہم احسان والے آپشن کو اختیار کریں ہماری کوشش ہو کہ ہم جو ہے تو اس تک پہنچ جائیں جتنی حد تک ہم پہنچ سکتے ہیں اتنی جو ہمیں اس کی کرنی چاہیے اور کم سے کم درجے میں عادل اس سے کم گناہ پہ آ جاتے ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے تو آخری درجہ ہے اس سے آپ نیچے نہیں جا سکتے کم سے کم جو ہم نے عادل والے اس پر اپنے معاملات کو ایکزیکیور کرنا ہے بہت بہت شکریہ یہی اس کے خلاص ہے کہ کوشش ہی ہر معاملے میں احسان ہو نہیں ہو سکتا تو کم سے کم عادل ضرور ہو جزاک اللہ جی بہت بہت شکریہ مصحب اور ناظرین مہترم احسان اگر احسان والا معاملہ کریں گے تو کم از کم ہم خود متمین ہوں گے کہ ہمارے دامن پر کم از کم کسی کا کوئی حق موجود نہیں ہے جس کا روز قیامل میں جواب دینا ہے اور برابری میں بس اوقات تھوڑی سی اونچ نیچ کے خدشہ رہتا ہے لیکن بہرحال اس کی بھی گنجائش ہے جیسا اس نے فرمایا حدیث میں بھی اس کے مراتب کا ذکر ہے آپ سے اجازت چاہیں گے آج کی نشیس سے انہی الفاظ کے ساتھ اور اگلی نشیس میں آپ سے ملکات کا وعدہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی دی تو اور تب تک کے لیے اللہ حافظ